میت کو غسل دینے کے لیے کوئی سپیشل لوگوں کو بلانا کی ضرورت نہیں ہوتی سب سے بہتر ہے کہ گھر والے خود غسل دیں اور ان کو غسل کا طریقہ سب کو آنا چاہیے تو غسل دینے میں میت کو غسل دینے میں عجر بھی بڑا ہے تو خود غسل دیں گے تو اچھے طریقے سے اور اخلاص کے ساتھ غسل دے دیں گے سنت کے مطابق ہو جائے گا کیونکہ عام لوگ جو ہے نا وہ سنت کے مطابق غسل کو نہیں جانتے ہیں تو نہ وہ تاقہ لحاظ رکھتے ہیں نہ ان کو اور سنت کے طریقوں کا پتہ ہوتا ہے تو خود بھی غسل دے سکتے ہیں میئیں بیوی بھی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں جب عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا تھا ہائے میرا سر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر تو فوت ہو گئی تو میں تجھے غسل دوں گا تجھے کفن پہناوں گا تیرا جنازہ پڑھوں گا تو عائشہ صدیقہ نے بھی کہا تھا کہ اگر ہمیں پہلے پتہ چلتا جو بعد میں پتہ چل گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل آپ کی بیویوں کے علاوہ کوئی بھی نہ دیتا تو میئیں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں ویسے غسل مردیں اور عورتیں غسل دیں یہی ہونا چاہیے لیکن میئیں بیوی اپس میں ایک دوسرے کو غسل دینا چاہیں تو ان کو اجازت دے سکتے ہیں موسیقی